ہمارے مہتن ڈاکٹر اصرف آس صاحب جنہوں نے کمال اس ذکر کے صدقے میں حاصل اس لیے کیا تاکہ وہ دنیا میں شفاہ تقسیم کرے شبینہ روز مصروف عمل رہا کرتے ہیں پیش پیش رہا کرتے ہیں بس یوں سمجھ لیجئے دو مصروف سے دعوت سفن میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے نسخے میں اس نے ماتم شبین لکھ دیا میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے نسخے میں اس نے ماتم شبین لکھ دیا نسخے میں اس نے ماتم شبین لکھ دیا بہت ہی عدو احترام کے ساتھ اتماس کی جاتی ہے مخترم ڈاکٹر اصد اپاہ سب سے تشیف لائیں اور بارک مولا میں ہوں نسانیہ تیتر پیش فرمائے سلام آتشار فرمائے محمد وآلہ حضرات سلام علیکم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مولانا تزدیق صاحب کا اور تمام عراقین جو اس انجمن کے جنہوں نے احتمام کیا ہے کہ مجھے یہاں پہ بلایا اور بہت معذرت کے ساتھ ڈائس پہ جو علماء حضرات اور شہرہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے بھی میں شاید یہاں پہ آڈ مین آؤٹ ہوں لیکن بفیض چوتھے امام دن بھر کوشش کرتا ہوں کہ اپنے مریضوں تک اپنے حد تل امکان چوتھے امام کے فیض سے ان کو شفا پہنچا سکوں اور یہاں پر اس لئے آتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کچھ سن کر کے ریوانی شفا حاصل کر لوں مجھے ٹاپک دیا گیا ہے کربلائی نوجوان تو میں یہ دیکھ رہا تھا جو یہ ماتمی دستہ ہے یہ ماتمی دستہ کل شب میں انجمن سجادیہ کی شبیداری میں شاید لکھنوں میں تھا یہی ماتمی دستہ تھا غالباً یہ بچے تھے اور صبح کی نماز کا وقت تھا تیز بارش ہو رہی تھی اور اس بارش میں بھی یہ ماتم کر رہے تھے یہ بات میں نے یہاں پہ اس لئے کہی کیونکہ میرا ٹاپک ہے کربلائی نوجوان اور نوجوانوں کی جو کریکٹریسٹک قرآن ڈسکرائب کر رہا ہے جو اہلے بیٹ ڈسکرائب کر رہے ہیں اور جو ہمارے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ اسٹینج ہوتی ہے انسان کی جس میں اس کا انرجی لیول بہت ہائی ہوتا ہے بہت ہائی لیول ہوتا ہے وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے بس ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اس انرجی کو صحیح ڈائریکشن میں چینلائز کر آیا جائے تو یہ وہ نوجوان ہیں وہ ان نوجوانوں کو بلکل معذرت کے ساتھ گذرگوں سے کوئی علمی گفتگری صرف ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں ہسین کی عزا کرتے ہیں اور اس کو کامیابی کی میراج تک لے کر کے جاتے ہیں تو یہ اگر اور بھی کچھ ایسے کام دنیا میں کرتے ہوئے نظر آئیں جس سے دوسرے لوگ بتاثر ہوں وہ کیا چیزیں ہیں کیونکہ ہم ہی جو ہیں مذہب کیا ہوتا ہے مذہب تو یہ ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں کوئی کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے کوئی کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے لیکن جو اس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں وہی representative ہوتے ہیں جو ہم میسج دیتے ہیں لوگوں کو وہی پہچان کراتا ہے کہ ہمارا مذہب کتنا عظیم ہے ہمارا رہبر کتنا عظیم ہے ہمیں دیکھ کے کوئی لوگ اندازہ لگاتے ہیں اسلام کی کتابوں کو پڑھ کے اندازہ نہیں لگاتے ہیں تو یہی نوجوان جو ان چیزوں کا احتمام کرتے ہیں میں optimistic ہوں اپنے نوجوانوں کو لے کر کے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی یورو کو دیکھ کر کے اور آج ورکنگ نے تھا اور مجھے پوری امید ہے کہ اس میں سے majority جو بچے رہے ہوں گے وہ اپنے اپنے school اور college بھی گئے ہوں گے جو کسی کاروبار میں لگے ہیں وہ اپنے کاروبار میں گئے ہوں گے کیونکہ ہمیں یہی دس کربلہ سے ملتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ امام حسین کے نام پر کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنی محنتوں سے اپنے معاشرے کو بھی اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں صرف ایکزامپل کے لیے تین ایسے کربلہی نوجوان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں شورٹ میں جس سے صرف آپ سنیں مجھے کوئی درس نہیں دینا ہے ایسے کہ ایک بات آپ کے ذہنوں میں بچوں کے اور نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالنی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں تو بس یہ کردار یہ کریکٹرز اپنے سامنے رکھیں اور جب اس کو اپنا سامنے رکھیں کہ ہر ایک کا کوئی رول موڈل ہوتا ہے دنیا میں رول موڈل ہوتے ہیں کوئی کسی فٹبالر کو رول موڈل بناتا ہے کوئی سپورٹس مین کو کوئی پولیٹیشن کو ہمارے نوجوان ہمارے نوجوان سارا دس کربلہ سے لیتے ہیں تو انہیں کربلائی نوجوانوں کو رول موڈل بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر وہ ان کو رول موڈل بنائیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں تو کامیاب رہیں گے تو یہ کونسے رول موڈل ہے آپ دیکھیں کربلہ کا پہلا درس ایک عیسائی ہے جنابِ بہر بے عیسائی نوجوان ابھی چند دن پہلے واقعے کربلہ سے وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے انہوں نے اسلام مذہب بھی نہیں ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے لیکن بس کیا ہے ان کا خافلہ امام حسین کے خافلے کے ساتھ ہے جہاں خافلہ رکھتا ہے صرف امام حسین اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ میں کس لیے میں نے یہ سفر اختیار کیا ہے اور میں نے کیوں یہ خیام کیا ہے وہ صرف اس درس کو سن رہے ہیں اس درس کو سن کے وہ ایک عیسائی نوجوان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ حق اور باطل کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے صحیح اور غلط کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے اور صرف اس درس کو حاصل کر کے وہ امام کے تطلبت میں آتا ہے اور اپنی جان کو نسار کر دیتا ہے تو یہ ٹیچنگ ایسی ہے امام حسین کی جو ہم مسجد کے فرش میں آتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں تو یہ ہمارے ذہنوں کو روشن کر دیتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے دوسرے نوجوان دیکھئے نوجوانوں کی ایک کریکٹرسٹک اور بتائی گئے یہ بھی جوش بہت ہوتا ہے ولولا بہت جلدی ہوتا ہے بہت زیادہ یہ میں سیکالوجی کی بات کر رہا ہوں میں کوئی علمی بات نہیں کر رہا ہوں ایک غصہ ایک ایگریشن ہوتا ہے اور یہ کہا گیا ہے یہ یوتفلنس کی نشانی ہے لیکن اسی کو کنٹرول کیا آتا ہے اس کو کنٹین کیا آتا ہے اس کا بیسٹ درس ہم کو ملتا ہے کربلا سے اور کربلا میں اس کا بہترین ایگزامپل ایک نہیں بلکہ کئی ایگزامپل موجود ہیں جناب علی اقبر کا ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں مولا عباس کا ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں اور جنگی شہادت کی دن تھا پر سو آپ چوتھے امام کو دیکھیں آپ کی عمر کربلا میں صرف بائیس ساری کی ہے آپ نوجوانی کی منزلوں میں ہیں اور اس نوجوانی کی منزلوں میں اور آپ کی شجاعت کے آپ کو واقعات مل جائیں گے حضرات آپ کو بتائیں گے ہم کہتے ہیں بیمار امام لیکن وہ مسلحہ دن کربلا میں شب میں بیمار ہوئے اس سے پہلے تو کربلا کا جو مارکہ تھا اس میں جو علمدار تھے مولا عباس ان کے ساتھ پر ایک طرف جناب علی اقبر ہوا کرتے تھے ایک طرف چوتھے امام ہوا کرتے تھے تو شجاعت یہ تھی اور شجاعت کی نظیر تو انہوں نے شام کے دربار میں دکھائی کہ جب زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے ایک طویز سفر کر کے آئے تھے بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے جو خدبہ دیا اس نے پوری شام کی تاریخ کو بدل دیا تو شجاعت تو آپ کی سامنے تھی لیکن اس شجاعت کو کنٹین کرنا کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا موٹف کیا ہے ہمارا ایم کیا ہے تو اب ایم کیا ہے جناب علی اقبر پوچھتے ہیں بابا سے بابا کیا ہم حق میں ہیں کہا بے شک ہم حق پہ ہیں بیٹا کہا تو اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے یہ واقعات آپ کو ملتے ہیں موٹف کیلئے تھے چوتھے ایمام کا آپ کو میں نے بتا دیا یہ وہ ایجزامپیل ہے جنہیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہمارے آج کا معاشرہ ہمارا جو ہم نے پہلے کام ہے کہ ہم رپیزنٹیشن ہیں ہم پہچنواتے ہیں جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو ہم کو دیکھتے ہیں اس احتمام کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں لوگ آتے ہیں جیفرنٹ بزر کے لوگ آ کر کے شریف ہوتے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں ہمارے امام کے اخوال سنتے ہیں ہم سے متاثر ہوتے ہیں لیکن جب ہم سال بھر معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا پریزنٹیشن کیسا ہے ہماری ایجوکیشن کیسی ہے ہم نے کیا حاصل کیا ہے اور ایجوکیشن سے میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ایجوکیشن حاصل کریے آپ انجینئر بن سکتے ہیں آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ صرف انپلائیڈ پروفیشنل بن سکتے ہیں آپ ایک سکسیسول بزنیس من بن سکتے ہیں اور سکسیسول بزنیس بننا آج کی ریٹ میں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا خود کا کچھ تام کریں لیکن لیکن یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ اب جو زمانہ ہے نوجوانوں اور بچوں اب ہمارے لیے یہ زمانہ جو ہے یہ ہم میجیوکر ہو کے سکسیسول نہیں ہو سکتے ہیں ہم جب تک اپنے کمال پہ نہیں ہوگے جو بھی چیز ہم افتیار کریں چاہے ہم ایجوکیشن کا راستہ چنیں چاہے ہم بزنس کا راستہ چنیں چاہے ہم سوشل سروس کا راستہ چنیں اگر ہم اپنے کمال پہ نہیں ہوں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور جب ہم کمال پہ ہوں گے تو جو ایک چیز نوجوانوں کے ذہن میں آج آتی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے ہمیں ہر جگہ ڈسکرمنیٹ کر دیا تھا ہمارے لئے بہت مشکل ہے کہ ہم ترقیق کر سکیں زمانہ ہمارا لئے سازگار نہیں ہے لوگ ہماری طرف نہیں ہیں ہمارے ازاد مخالفت ہوتی ہے اس بات کو بچوں کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کیونکہ کمال وہ ہوتا ہے جتنے آپ کے مخالف کیوں نہ ہوں اگر آپ کمال پہ پہنچ جاتے ہیں وہ خود پہ خود آپ کے پاس آ جاتے ہیں یعنی کسی بھی فیڈ میں آپ اپنے کو اس منزل تک تو پہنچائیے کہ جہاں آپ کے بینہ معاشرے کا کام ہی نہ چلنا ہو آپ ایسا بزنس کریے کہ لوگ مجبور ہو جائیں بھلے وہ آپ کے دشمن ہو لیکن وہ سوچیں کہ صاحب انہی سے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو اگر ان سے فائدہ ہو رہا ہے تمہیں تو بزنس کے معاملات انہی سے کرنے ہیں اگر آپ کسی پرائیوٹ جوب میں ہوئیے تو آپ ایسے عوضے پہ پہنچئے کہ جہاں لوگ آؤں کہنی انہی سے ہمارا کام ہونا ہے اور اس کا ایگزیمپل بس آخری بات کے ساتھ مولا کائنات کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں مولا کائنات یہودی کے باغ میں بھکاشکاری کیا کرتے تھے اور کافی لوگ اس یہودی کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے مولا علی کو اپنے ہاں کام پر رکھ رکھا ہے اور تم ان کو عجرت دیتے ہو جبکہ یہ وہ علی ہے جنہوں نے تمہارے کتنے باپ داداؤں کو جنگوں میں قدل کیا ہے تو یہی جواب دیا کرتا تھا یہ نقل ہے یہی جواب یہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں علی ایک دن میں اتنا کام کر دیتے ہیں جتنے دس لوگ بل کر کے نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ نوجوانوں کمال پہ اپنے عروج پہ پہنچ جاتے ہیں تو نہ آپ کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیٹ کر سکتا ہے تو یہ درست کربلا ہی نوجوان نے انہیں آپ کو دیا کہ اگر آپ نے اپنے موٹف کو مان لیا ہے کہ میں اپنے زندگی کو کیسے چلانا ہے اپنے زندگی کو کیسے آگے بڑھنا ہے اور یہ کردار جو میں نے آپ کے سامنے رکھے چاہے وہ چوتھے امام کا کردار ہو چاہے مولا علی اکبر کا ہو مجیسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں اور چاہے جناب وحب کا تو آپ کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اور میری دعا ہے یہ انجمن جو یہ پورا اتمام کرتی ہے اس کے بچے اس سے بھی فیض حاصل کریں اور ایک ایک بچہ معاشرے میں جا کر کے اسلام کا نمائندہ بنیں اور زندگی کی ساری طرقیاں حاصل کریں دعائیں شکریہ